السلام علیکم ورحمت اللہ نمازِ چاشت آپ کو پتہ ہے یہ کونچی نماز ہے اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے کتنی رکعت پڑھنی ہے نیت کیسے کر رہی ہے دیکھیں نمازِ چاشت اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں پھر اس کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا اور اس کا وقت کیا ہے حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ذمہ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ کا شکرانے میں روزانہ ایک صدقہ ہے ہر بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے ہر بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے ہر بار اللہ حکمر کہنا صدقہ ہے بلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے برائی سے روکنا ایک صدقہ ہے اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت دو رکت پڑھنا کافی ہو جاتا ہے صحیح مسلم کی روائے تنجل نمبر ایک اور صفحہ نمبر چار سو اٹھاروے میں فرمائے کہ ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کی دو رکت چاشت کے وقت دو رکت نفل پڑھنا کافی ہو جاتا ہے سارے جسم کے شکر آنے کے لیے تو اب آپ نے پڑھنا کیسے اس کا وقت کیا ہوتا ہے دیکھیں سورج جب نکل آتا ہے اس کے دس پندرہ میڑ میڑ بینٹ بعد تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج نکل لے کے ڈیڑھ گھڑا بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس کا وقت رہتا کب تک ہے زوال تک جس کو نصور نہار کہتے سورج بلکل ہمارے سرو پر آ جاتا ہے اس وقت تک اس کا وقت رہتا ہے اسے پانچ منٹ پہلے ہی آپ پڑھ لیں زوال کا وقت سے پانچ منٹ پہلے آپ اس کو جب مردی پڑھ سکتے آپ اس کو ٹھیک ہے نا ڈیڑھ گھڑے بعد سے لیکن اس سے پہلے پڑھے زوال کا وقت جو رہتا ہے بارہ تیرہ منٹ دس بارہ ایسے فقہ فرماتے ہیں کہ کب ہوجاتی ہوتی رہتی ہے تو اس وقت یہ جو چاشت کا وقت ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کا طریقہ اس کی رکعات کتنی ہے اس کی دو رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں چار پڑھ سکتے ہیں چھ آٹھ پڑھ سکتے ہیں بارہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر اور افضلی ہے کہ آپ آٹھ لکھت پڑھ لیں اس کی آپ تو یہ نماز چاشت پڑھنے کا طریقہ اس کا نیت کے ایسے نفل یہ ساری نماز نفل ہوتی ہے جو میں نے بھی آپ کو پہلے اشراق بتائی پھر اب چاشت بتا رہا ہوں آپ کو میں ٹھیک ہے نماز تحجد ہے نماز وابیر ہے یہ نفل نماز ہے تو نیت بس یہ کر لے کہ اللہ میں جو انسانہ یہ نماز چاشت ادا کر رہا ہوں نفل نماز ہے بس اتنی دیگر کافی ہے زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ تحج کا مسئلہ امید ہے آپ کو بات سمجھا گئے جو آپ یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر ضرور کریں السلام وقت